موسیقی 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 زلہ شمالی کینرہ کی ندیوں پر 32 پلوں کی تعمیر کے لیے دو سو تینٹیس کروڑ روپے کے منصوبے کو منظوری ملنے کے خبر موصول ہوئی ہے زلہ انچار وزیر مسٹر آروی دیشپانڈے نے سرسی میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ زلہ کے کئی مقامات پر پلوں کی تعمیر کا مطالبہ کیا جارہا تھا اسی وجہ سے حکومت کی جانت سے پہلی بار بیق وقت 32 پلوں کی تعمیر کو منظوری دے دی گئی ہے اب ساحلی علاقے میں زیادہ تر مقامات پر پلوں کی ضرورت پوری کر دی جائے گی حکومت کے اس فیصلے سے زلہ شمالی کینرہ کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور ناظرین ریاستی کانگریس حکومت نے بھٹکل ہنناو اور ویدان سباہ لکے کے لیے ایک سو نو کروڑ پچیس لاکھ روپے منظور کرتے ہوئے ریاست کی عوام کی رہت رسانی کے طور پر بمپر تحفہ دیا ہے رکنہ اسمبلی منکل ویدان نے عوام سے کیوئے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے دونوں تعلق اجات میں پانچ نئے پل کی تعمیر کے لیے منظوری دے حاصل کر لی ہے جبکہ بھٹکل تعلقہ شرالی کے علوے کوری کے خستہال بریگ یعنی کے پلی ندی کے پل کی تعمیر کے لیے چار کروڑ پچیس لاکھ منظور کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ وہی پل ہے جس کی خستہ حالی پر ساحل آن لائن سمیت کنڑا اخبارات نے تفصیلی ریپورٹ نشر کی تھی پل کی تعمیر کے لیے رقم منظور کیے جانے کو میڈیا کی خبروں کے اثر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ناظرین ہنناور زری ترقی مارکٹ کمیٹی یعنی ایٹ پی ایم سی کے لیے ہوئے انتخابات کے نتائیز بی جے پی کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے انتخابات میں کانگریز نے زبردت جیت دچ کرتے ہوئے کل سات نشیستوں میں سے پورے سات پر بھی اپنا قبضہ جمع دیا ہے جیت پر جشن مناتے ہوئے کانگریزی کارکران نے بھٹکل شمسودین سرکل پر پتاکے پھوڑتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر بھٹکل تعلقہ کے کئی کانگریز لیڈر ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نظر آئے عالم اسلام کے موجودہ حالات انتہائی ناغفتہ بھی ہیں اور ان حالات کے لیے جہاں دوسرے آناسر ذمہ دار ہیں وہی انسان کے اپنے عمال کا بھی اس میں بڑا دخل ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دامن میں جھاکنے کی ضرورت ہے میڈیا کے ساتھ باتچیت میں تنظیم ملیہ جمعہ مسجید کے خطیب اور جامعہ اسلامیہ کے استاذ تفسیر مولانا محمد انسار مدنی نے ان خیالات کا اظہار کیا وہ نے کہا کہ اس حالات میں ضروری ہے کہ مسلمان صورت العاصر کے پیغام کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہیں ایک مسلمان اس پر جو بھی حالات آتے ہیں وہ ان حالات کا علاج اور اس کے اسباب کتاب اللہ اور سنت رسول میں تلاش کرتا ہے جو بھی حالات آتے ہیں وہ ہمارے اپنی بدعمالی کے نتیجے میں ہوتے ہیں اللہ تعالی بہت ساری غلطیوں پر ستاری فرماتا ہے اس اعتبار سے اگر مسلمان اپنے حالات کو درست کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے عامال کی درستگی کر لے آخرت کی تیاری کر لے اپنی موت کو یاد رکھے اور صورت العاصر کا جو پیغام ہے وہ اپنے دل سے لگا لے تو پھر اس صورت کے اندر حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگے گی اللہ تعالی کے ذات سے امید ہے ہم پر ہمارے اندر ایمان ہوگا عمل سالح ہوگا حق کی ایک دوسرے کو عصیت کرنے والے بنیں گے صبر کی ایک دوسرے کو عصیت کرنے والے بنیں گے انہی اصولوں کی بنیاد پر سابقہ دمانے کے اندر کامیابی ملی تھی اب بھی انہی اصولوں پر عمل کر کے کامیابی مل سکتی ہے منگور تحصیل دا دفتر میں ویلیج اسسٹنٹ روی کانٹ پر نئے راشن کارٹ بنوانے اور اس میں رد و بدل کرنے کے لئے بدونوانی کا عزام آئیت کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق روی کانٹ تحصیل دا دفتر میں فوڈ اینڈ سیویل سپلائی کے شعبے میں گزشتہ آٹھ دس برسوں سے یومیاں مزدوری پر ملازم ہے عوام کے مطابق راشن کارٹ کی بدونوانیوں کی تمام معلومات شعبے کے افسران کو ہونے کے باوجود اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی تھی کئی بار اس سلسلے میں ڈپٹی کمیشنر، اسسٹنٹ کمیشنر اور مقامی ایمیلے سے بھی سلوکی کا بھی الزام آئیت کیا گیا ہے ان تمام معاملات پر منگور تحصیل دار آشوک گرائی نے روی کانٹ کو اس کے اصل مقام بیٹس گاؤں میں بھیجنے کی یقین دہانی کرائی ہے اصلی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لئے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دعائیں اور اسلامی آداب سکھانے کے غرض سے بھٹکل میں قائم شبینہ مقاتب سے استفادے کے دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے گزستہ شب شہر کی مخدوم کونی جمعہ منجید کے باہر علاقے کے شبینہ مقاتب کے طلبہ نے قرآن اور مصموم دعائیں وغیرہ سنا کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا پروگرام میں ننے منے طلبہ کی احمد افضائی کے لئے مقامی افراد بڑی تعداد میں موجود تھی اس موقع پر بھٹکل کے معروف علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے دین پر بقع اور ایمان کے تحفظ کے لئے مقاتب کی اہمیت اجاگر کی طلبہ کے لئے منتظمین کی جانت سے انعامات کی بھی انعامات بھی رکھے گئے تھے ناظرین ڈرائیور کی مبینہ لاپروائی سے ایک کار گھر کے کمپونڈ سے ہوتے ہوئے گھر کے اندر گز گئی درائے کے مطابق کاروار کے نیشنل ہائیوے 66 کے چنڈیا نامی مقام پر ایک سویفٹ کار ڈرائیور کی لاپروائی سے بے قابو ہو کر گھر کے کمپونڈ سے گزرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ کار کاروار سے انگولہ جا رہی تھی کہ چنڈیا نامی مقام پر یہ حادثہ پیش آیا لیکن اس حادثے میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے ایک اور واقعہ کمٹا کے نیشنل ہائیوے 66 پر پیش آیا ہے جہاں ایک پارک کیوی لوری کو اچانک آگ لگ گئی جس کی وجہ سے لوری کا مویش جل کر خاکستر ہو گئی لیکن فائر بریگٹ موقع پر پہنچ کر آگ کو زیادہ پھیلنے سے روکنے میں کامیاب رہی بتایا جا رہا ہے کہ لوری کیمیکل آشیاء سے بھری بھی تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا تو ناظرین آج کے خبرنامے میں فیلحالی اتنا ہی آگلے بلیٹن میں ہم پھر آپ سے ملیں گے تب تک ہمیں دی جائے جاز موسیقی